بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ازالحضا کی بہت بہت مبارک بات آپ سب کو آج میں لے کر آئیں آپ لوگوں کے لئے دیکھئے دہاری کیمہ اس کی ریسپیپ میں آپ لوگ سب شیئر کروں گی تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ابھی تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن ضرور پریس کریں جس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو فرسٹ ملے گی لائک اور شیئر کریں تو اس کے لئے سب سے پہلے دیکھئے ہم نے کچھا پپیتہ لے لیا یہ اس طرح سے ہوتا ہے اور اس کو ہم یہ گریٹر میں گریٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے پپیتہ ہے یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ لکسر میں گریٹ کریں گے تو یہ پیسے کا نہیں اس کے ٹکڑے بہت جلدی جہاں نہیں پیسے تو میں اس کو اسی طرح سے پیس تیار کرتی ہوں اس کو گریٹ کر لیتی ہوں گریٹ کر لیتی ہوں میں اور پھر اس کو گریٹ کر لیتی ہوں اس کا پیس بہت جلدی دو سیکل میں بھن کے تیار ہو جاتا ہے تو آپ بھی اس طرح سے کریں اگر نہیں آپ کرتے یہ ہم نے کیما لے لیا ہے بھائے یہ کیما تو ہمارا بیف کا ہے لیکن آپ اس کی جگہ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں سیم پروسس رہے گا تو یہ بیف کا کیما میں نے لیا ہو ہے یہ کیما ایک دم روکھا ہے دھیان رہے کہ روکھا کیما ہونا چاہیے اب دیکھیں کچھ مسالے اس میں جائیں گے جیسے کہ یہ ناریل ہے کوکنٹ اور یہ کالی مرچ ہے کٹیوی یہ لال مش پاورڈر ایک چمچ یہ ہلدی پاورڈر اور ایک چمچ اور یہ نمک کے ٹیس کے ساپ سے ہو دیکھیں یہ جیرہ ہے بنا کٹاوہ تو یہ سارے مسالے ابھی ہم نے اس میں ڈال دی یہ دو پیاج کو ہم نے فرائے کر کے رکھ لیا تھا دو میڈیم پیاج اس کو فرائے کر لیا باریک کاٹ کے فرائے کر لیں یہ بھونے چنے کا بیسن ہے دو ٹیبل سپون بھر کے وہ بھی اس میں ہم نے شامل کر دیا دیکھیں یہ جو ہم نے پپیتہ پیس کے رکھا تھا یہ بھی ہم نے شامل کر دیا اب اس میں دہی جائے گا کھانے والے چمچ میں نے چار چمچ دیکھیں یہ دہی شامل کر دیا اس میں یہ خٹا دہی نہیں ہے دہی آپ کا خٹا نہیں ہونا چاہیے فریس دہی تاجہ ہونا چاہیے خٹا والا دہی نہیں ڈالیں اب اس میں اب اس کو ہم ملائیں گے اب اس میں دیکھیں ہم نے یہ سرسو کا تیل ڈال دیا ہے مسترڈ آئل چار ٹیبل سپون اس میں مسترڈ آئل ہم نے اس میں ڈال دیا یہ چمچ میں ہٹا دیتی ہوں اور ان کو میں ہاتھ ساف کر کے ہاتھ دھو کے اس طرح سے ہاتھوں سے اس کو میں ملا لیتی ہوں کیونکہ جتنے اچھی طرح سے یہ ہاتھ سے مل جائیں گے چمچ سے نہیں مل پائے گا سب مسالہ تو ہاتھ سے اس طرح سے سارا مسالہ ملا لیں دیکھیں لحس ندرہ کا پیشش اس میں دو چمچ چلا گیا اس کو ہم ملا کر سب اور کور کر رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے دھائی گھنٹے ہو گئے دیکھئے میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے کیمہ اب جس میں ہمیں بنانا ہے اس برطن میں میں نے گھیلے لیا اسی میں میں نے پیاج پرائی کی تھی تو تیل میں نے ہٹا دیا میں گھیلے رہی ہوں گھی میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو ویجیٹیبل آئل لے لیں تو یہ میں نے اس میں چار چھم بھجوار کے گھی ٹال دیا ہے صرف گھی جائے گا اس میں باقی اور تیل میں جائے گھی میں جائے کچھ نہیں جائے گا یہ جو میرینیٹ کر کے ہم نے کیمہ رکھا بات اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اس میں پانی بغیرہ کچھ بھی نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو مرینیٹ کر رکھا بات تھا پپیتہ لگا کر کے اور اس میں دہی بھی شامل کیا ہے کیونکہ کیونکہ تین چار ہری میں شامل ڈال دی ایک چمہ شامل میں وینیگر ڈال دیا اور یہ چمہ سیا ساس چلے گیا اس میں بس اب اس دو تین منٹ تک کے ہم کور کر کے رکھ دیں گے یہ ہمارا کیمہ لگ بگ تیار ہو چک ہے بہت ہی اچھی س بھوسو آ رہی ہے کیمہ گویاں اور آلو کیمہ بنا بنا کے سالن آپ تھک گئے بہت ہو گئے کھا کے تو آپ کچھ نیا ٹرائی کیجئے اس طرح سے ٹرائی کیجئے یقینا انشاء اللہ سب کو پسند آنے والا ہے تو یہ آپ کیمہ کی ریسیپی آپ جرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں کتنا سمودھ ہو گیا کیمہ اسے دو تین منٹ کور کر کر رکھ دیا تھا دیکھئے تیل سر فیس آ چکا ہے اب ہم نے فیرم بن کر دیا ہے بہت ہی مزیدار خوزبو آ رہی اس کی خوزبو سے ہی پتہ چل ہے بہت ہی زائقے کا بنا ہو ہے تو چل ہم گرم گرم سر کرتے اسے ہی ہی ٹائم ہے آپ اس طرح سے مٹن کا بھی کیمہ بنا سکتی مٹن لے کر کے آپ اپنے گھر میں بنائیے کیس ٹائے اگر پارٹی ہے دعوت ہے تو آپ بنا کر سر کریں یقیناً سب کو پسند آنے والا ہے اور بہت ہی اچھا یہ کیمہ لگتا ہے ایک بار آپ ہماری ریسیپی کو ٹائے جرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو کیمہ یہ پسند آئے گا ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چلتی ہوں اچھا بہت ساری دعاو کے ساتھ اللہ حفیظ